بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حاظرین میں ہوں عاقی بابید اور ہمارے ساتھی اس پر موجود ہیں نصار انصر عبدالی صاحب جو کہ الگا فریٹا کے وزیر ہیں اور یہاں سے پی ٹی آئی کے ٹیکٹ پر لڑے تھے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اس کے بعد جیتے وزیر ہیں بڑے عرصے کے بعد آج ہم ان کا انٹرویو کر رہے ہیں اور انٹرویو میں ہم جو ہے سیاسی کا ارگرگی کے حوالے سے تو آج نہیں بات کریں کہ آج ہم نے بات کرنی ہے جو سانیہ یونان ہے اس حوالے سے یہ ہمارے کے وزیر ہیں ظاہر سی بات ہے پولیس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سفیر ہیں یونان کے ان کے ساتھ میں علاقات ہوئی وہ ان کا جو ووکٹ اپ لینا وہ بہتر ضروری تھا اس وجہ سے ہم نے ان کے عشقہ پر آزری ہوئی دی اور کبھی بات چاہیے ان کا آغاز کریں گے اسلام علیکم علیکم اسلام پرٹر صاحب کیسے ہیں یا الحمدللہ پرٹر صاحب سیاسی کا تلکی انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایک کوئی جانیا پروگرام کر لیں گے تو آج جس ایشو پہ بات کرنا میں نے زبیر سمیروں اور اقیقیدن اس کے ایشو پہ کافی سنسٹیڈ میں ہیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ سانے ہو گئے ہیں اس کے بارے سے کٹیاں بڑا سانے ہیں آپ سے سانے ہیں دیکھے جی یہ ہماری عزاد پشمیل برکے تاریخ کا سب سے بہت سانے سب سے بہت سانے اپنے نویت کا یہ اپنے نویت کا یہ جب سوال موقع سواق یہ بہت سارے نوان جائیں امران جاتے ہوئے کشتی عادسی کا شکار ہوئے میں اس سوالے سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ جو دو کسی کے لوگ تھے جو ایک تو اپنے سٹیٹس کو اپنے کرنے کے لیے یونان کا سفر کر رہے تھے اور دوسرہ جو کچھ لوگ جو روزی روٹی سے بھی پیمت تھے اور کچھ قربت کی رکھی سے بھی تھے انہوں نے بھی اپنے سہیں اپنا مستقل سمارنے کے لیے یہ وضعہ نصف کیا اور قسمتی سے یہ جو حادثہ ہے اس حد سے کہ دوران ہمارے اپنے ریٹا کے سب سے زیادہ لوگ چھے ہیں وہ شہید ہیں میں سمیتا ہوں ہم سب کے لیے اپنا امت سمیت ہماری تمام میڈیا سمیت یہ کہ تمام سٹیٹس کو اٹھائیں وہ سارے سانے کے اوپر اگمزدہ بھی ہیں اور اس سانے کے والے سے اگر میں ہم سب سے یہ بتاتا ہوں اللہ شباہ یہ سب کے ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو دوستگار بھی میاں کریں لیکن چونکہ پاکستان کے ایک بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ منعال ساڑھ سانسو لوگ جو ریپورٹوں ہیں میڈیا میں وہ اس میں موجود تھے پاکستان کے ساڑھے تین سو یہ ایک بڑا علمیہ ہے کہ اس پورے جہاز میں جو کشتی تھی اس میں ایک بڑی دعا تھا پاکستان کے بڑی دوستگاری ہے تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بے روزگاری ہے اس پر حکومت پہلے تو طریقہ انصاف کر رہی ہے تو آپ کو بتا ہے کس کی حکومت ہے تو کیا اس طرف کوئی اس کی موجود ہے دیکھے جی میں تو صاحب کو واضح کروں کہ مزیدہ پسند کیا یہ حساب سے اور اس کوالیشن گورنمنٹ میں بڑی ساتھوں سکتی تقریباً ہماری ساری کے ساری اسم نیچے رہے ہیں وہ اس ایک بہت ناصر کب زیادہ ہے بلکہ جب ہماری کراٹرہ نے شکم ہو رہی تھی تو تقریباً لگ بہت تمام ہی ممبرانی اسم نی کی یہ پرشتی کہ وہ اس لائے سے کرنا دے کے ساتھ ہی ساتھ جائے میں بھی وہ پاک کا پوچھ رہا ہوں پاکستان میں جو پاکستان میں جو پاکستان میں جو پاکستان میں جو پاکستان یہ کوئی موجود ہے یہ کیا بے روزگاری کے واقعے سے کوئی اپنی شویف موکر رہی ہے ٹھیک ہے جو جائیں وہ تیستی وسائل کے تابع رہ کے تو تمام ڈیویلپنٹس اور تمام روزگار کے مواقع میں یک کرنا اور دیگر تمام ممور جی ہم وہ چلاتی ہیں تو کیونکہ معاشی اعتفاد سے پاکستان میں موکر رہے ہیں وہ کچھ احساسگار نہیں ہے لیکن اپنے تائیں کوشش کر رہی ہے کہ جتنے محدود وسائل ہیں اس میں وہ پہ ترین طریقے سے ان کو استعمال کرتے ہیں جو کھل لوگ کو روزگار بھی مجید ہے اور ان کی ڈیبلیمنٹس کے کام بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو صانیہ ہوئے ہے اس کے اوپر جو جو ریکاور ہوئی ہیں جو جو ریکاور ہوئی ہیں دی این ای ٹس کے حوالے سے میں آپ کو تو سا واضح کر دوں کہ میں انیشیٹیو لیا تھا اسے جو ڈی این ای ٹس ہے اس کی اگر فیس آپ دیکھیں تو ایک لاکھوں کا اچھی حاصل راکم ہے یہ اس کی فیس ہوتی ہے اور یہ ہوتی بھی صرف فرنزک لائب لاہور میں ہم نے جب انیشیٹیو لیا تو ہم نے لائب کو ریکسٹ کی تھی کہ وہ سیمپلنگ جو ہے وہ یہاں چکہ لوگ پہلے سے ہی گمزتا تھا تو ان کو لاکھوں کا بن کرنے کے بجائے یہاں سے ہم کرنے کے ڈی این ای ٹس جو لیا جائیں ریاست جمعہ کشمیر کی جتنے لوگ تھے ان کے ڈی این ای ٹس جو ہیں وہ الحمدللہ پہلی فرصت میں نہ صرف کلیکٹ ہوئے بلکہ ان کی سائی سیمپلنگ جو اس کی رپورٹس جو ہیں وہ جنہوں نے کونچے کی ہیں اگر ہمارے ڈی این ای جو مائچنگ ڈی ڈی بارڈیس جو ہوں گی اس کو پہلی فرصت میں ہمارا جو پاکستانی سفارت خانہ اگر ہمارے ڈی 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 بارڈس کو پہلے تو یہ جس تفاقیت ہیں ان کو پاکستانی سب سے پہلے صحیح کی جائے گی اس سسلے میں کسی قسم کی تاخیر جائے وہ میں نہیں سمجھا کہ کہیں سے بھی رپورٹ ہوئی ہے کیا سمجھتے ہیں زلہ کوٹلی کے ذائر سے بات ہے اتنی بڑی قدعات میں نوجوان تھے اور عمر کے صاحب سے بھی ملکی جو بتائی جا رہی ہیں خانہ سے لے گا تیس سال تیس سال اسی کے درمیان زیادہ سارے نوجوان ہیں تو پلکے کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو آنے والے وقت میں کیا کوئی اس خوالے سے آپ کو اقمت عملی بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو روزگار دیا ہے کہ ایک حقومت سمیت اس میں میڈیا کو بھی تھوڑا سارا کردار ادا کرنے کے ضرورت ہے پنیانی توٹل اوپر جو لوگوں کو پیرمون بھول کرتے ہیں تو وہ اپنی زندگی ایک اصاف سے چاہتے ہیں ہمیں تو اسی اویرنس بھی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلا جو میں سمجھتا ہوں کام میں کرنے چاہیے لوگوں کو یہ کہ یونان جانے کے جائز طریقے بھی اور اگر ہم لیگل طریقے سے جائیں تو اخراجات بھی کام ہیں اور یونان بھی بندہ پہنچ سکتا ہے کوئی اتنی مشکل ہوتا ہی ہے یہ جو سارا مہم چلی اس میں میں سوشل میڈیا کا بھی سوشل میڈیا کرداری سے تباہ سے ہے کہ جو لوگ یونان پہنچتے ہیں تو وہ وہاں سے اپنی ویڈیوز اور باقی دیگر معاملات سے ہم کو اپلوڈ کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ جو ساتھا لوگ نوجوان ہوتے ہیں وہ سمجھ دیں گے شاید یہ ارسان کام ہے تو ہمیں بھی پوری طور پر یونان جانے کی صحیح اور پشش کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں جن مراحل سے یہ لوگ گزر کے جاتے ہیں تو میڈیا کو یہ والا سارا سٹوری سے وہ بھی ایکسپوز کرنی چاہیے ان لوگوں کے سامنے تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو پتہ لگ سکے کہ کن مراحل سے گزر کے تو یہ جو ہے یہ جانا پڑتا ہے اگر وہ ساری کانیاں ہم لوگ کے سامنے ایکسپوز کرنے تو میں سمجھتا ہوں پھر جو یہ گیر کرنی طریقے سے جانے والا راستہ ہے بلکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں میڈیا کو اپنا کردارہ لانے چاہیے میڈیا نے نشاندی رہے رہی ہے اور اب یہ ایپن تو آرمی میڈیا بھی اس حوالے سے ریپورٹ کر چکے اور خواب کر لو یہ معاملہ ہے اس میں جو اہم کردار ہے وہ ایجنٹس کے تو اس حوالے سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت بھی جو چھوٹے چھوٹے ایجنٹ ہے نا جس طرح مومن ہوتا ہے کہ جس طرح چرس پکڑ دیتے ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو چھوٹے ایجنٹس ہیں نا اس طرح وہ بھوٹل کی میں آئدة چرس چót گست ٹھیک شراب کی یہ وہ لان سیگل ہو دی ہے لیکن یہ ہے کہ اس بڑے نیٹ ورک دیائے شروع لیکن اس بڑے نیٹورک کو جہاں اس پہ اس uh Yo Him judah Yogi او بھروک دیائیں اس کو نہیں پکٹ دی اور نہ ہو دیائے اور یہ کہنا ہے کہ آہ جو چھوٹے ایجنٹس ہیں نا جس طرح وہ بھوٹل میں آپ کو مثال دے رہا ہوں آتی وہ چھوٹے جنٹس کو پکڑا جا رہا ہے لیکن جو پڑا نیٹورک ہے اس کے اوپر آت میں ڈالا جا رہا ہے یعنی کہ وہ لوگ اتنے طب رہے ہیں کہ اس سمالے سے کوئی پیش رکھتی ہوگی دیکھیں میں آپ کی اس والی بات سے اتفاق نہیں کروں بنیادی طور کے اوپر یہ جو نیٹورک کے جو ہے اس کے اوپر جو بیک ڈاؤن ہوا ہے وہ اس طفعہ پڑی اور میں سمیتا ہوں کہ تین میجر لیبل کے جو بیشتے ہیں پرستان سے اپنی اینے کراچی سے ہماری بلیس کی نشاندہی کے اوپر گرفتا ہے اور ساتھ میں ہماری ریاست میں جتنے میں دو کام کرنے والے تھے وہ سب کے اوپر ڈاکڈاؤن ہوں اور پہلے دفعائن کے اوپر جو ہے وہ اپری آتی ہوئی اور وہ قابل صلاح سکی ہے سب سے بڑا جو ثبوت میں آپ کو دوں گا جو ہماری انسلامیہ کے بھی کامیابی ہے اور میں اس کو کامیابی ہماری کوشش یہ ہے کہ باقی رقم بھی جو ہے وہ ریکوور کر کے تو کام از کام جو ہم نے ٹارڈٹ سیٹ کیا ہے کہ پندرہ لاکھ روپے پر شہید ہے اس کو اس کے اون پیسوں میں سے ریکوور ہونے چاہیے وہ تقریبا ہم ہم اپنے اس ٹارڈٹ سمیت ہوں وہ کائند آفور سارے آنے والے بات ہیں یہ وہ سارے کامیابی ہے یہ ٹائگر جہاں تک آپ نے بڑے محقے کی بات کی ہے تو یہ انٹرنیشن لیٹ اس میں ہماری جو پاکستان کے اندر پر جو ہے وہ جو ایکٹرپولٹ اس دریئے بھی جیئے ہیں ٹین لوگ ہیں وہ پاکستان سے جرات ایکٹرپولٹ اس کے بعد پھر وہ انٹرنیشنل ایجنٹس کے ذمہیں ہو جاتے ہیں جو بہت بڑا مارک ہے ایک حساب سے اس کشنی کی جو ہم نے کلپلیشن لی تھی مجھے جو یہ نام کے سپیرے میں نے بھی بتایا کہ قریباً دو عرب روپے کی فینننشل ایوالمنٹ ہوتی ہے اس ایک ٹرانسپٹیشن یہ پھر اس حساب سے آپ اتنا بڑا معافیہ کیا ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس حوالے سے انٹرپول اور ٹیگر ایجنسیز تک بھی بات ہو رہی ہے اور وہ سارے کام ہو رہے لیکن اگر میں ٹو دا پوائنٹ رہوں گیا آدھا کشنیر کے حوالے سے تو ہمارے مدیلے صاحب نے بڑی خصوصی تلچسپی لی اور بڑی سخت ضعیات جاری کی تھی انسانیہ اگر ہم دو دن بھی لیٹ ہو جاتے تو شاید کہ یہ جو قریبتہ لوگ ان میں سے ایک بھی جرتا تو بڑی بروقت کروائی کرتے ہوئے ہمارے انسانیہ نے انسانیہ کو قریبتہ کیا اور یہ ٹرائم بھی سیکنڈری اور ٹرشری لیول سے ایجنٹس ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ تینوں لیول پر جو لوگ تھے وہ قریبتہ انشاء یہ رہا تنگ ہو رہا ہے نہ صرف تنگ ہو رہا ہے بلکہ یہ ساری قریبتہ ہو جاتے ہیں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ پاکستان میں کراچی سے اگرال سے اور لاہور سے ہمارے تین جو میجر ایجنٹس تھے وہ قریبتہ ان کے مطلب ہیں اور یہاں بھی بادی میں جو ان کے سیکنڈری ایجنٹس اور ٹرشری ایجنٹس تھے ان میں سے بھی کسی کو بھی نہیں بخشا گیا اور ساروں کو پبندے سلا سکتے ہیں جو آپ کی یونان کے سپیر سے جو ملاقات ہو اس میں کوئی ایسی انفارمیشن جو انہوں نے شیئر کیوں وہاں پر بلکہ بتانے جاتے ہیں کہ میں یونان کے سپیر سے میں نے اتجاجاً مجھے کب سارے میرے سوالات تھے جو ان کے جو عباد کے لیے میں رسکی تھی کہ آپ سے بدنا چاہتا ہوں اس میں میری نظر میں سب سے پہلا جو کام تھا جو میری ذہن میں فلس تھی کہ جب یہ گشتی دوب رہی تھی تو اس دوبتے سمیں وہاں جو ہمارے کوس گارز تھے یونان کے انہوں نے انہوں کو ریسکیو کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ مجرمانہ غفلت ہے کہ ان کو وہاں ٹھکے دیکھتے 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 رہے ہو لیکن مجھے یونانی سپیر نے یہ بریف کیا کہ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ یہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں یہ کئی دفعہ مسئلہ بھی ہوتے ہیں اور اگر ان کو ریسکیو کرنے سے پہلے ہونکر میں کہہ مسئلہ اور جو ہے وہ ان سے بچنا بھی پڑتا ہے اس لیے کہ یہ کئی دفعہ ان کے اپنے جاتے ہیں ان کو بھی یہ ملک ہے اور وہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ اپنی افاتی تدبیر بھی پہلے افتیار کا بھی پڑتی ہیں تو اس میں جیسے جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو ریسکیو نہیں کیا جا سکتے ہیں دوسری جو بات میری ان سے ہوئی میں نے ان سے کہا تھا کہ جو ہمارے ہم یورپک ممالک ہیں ان کو امیگریشن جو لاز ہیں گلوبلی اس میں ایسی ایسے گوانین رضا کرنے چاہیے کہ ان لوگوں کے ایجنٹس کی موقع کرتے تو بھی ہو سکے اور ان لوگوں کو مائیں ٹائٹل لیں کیا جائے اس کے اوپر بھی یونان بیسی نے مجھے یقین دل ہے کہ یونان جو ہے وہ اس سارے گوانین میں جو ہے وہ ان کی اپلیمنٹیشن کے حوالے سے اور اس قانون سازی ہے وہ مکمل مدد کرے گا اس حوالے سے میں دیگر جو یورپک ممالک ہیں جو زیادہ محصر اور ملک دار ہوں گے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس حوالے سے ایسی قانون سازی ہو جائے کہ پھر یہ والا راستہ مکمل طور پر بند ہو جائے دوسرا جو یونانی ستیز نے مجھے ان سے میں نے ان سے ریکرس میں نے یہ کی تھی کہ آپ یونان کے جو بیزے ہیں ان میں اتنی نرمی ہیں اتنی آسان شرائط ہیں اور اتنا اس کی پیسز چاہیں وہ اتنی کم ہونی چاہیے کہ ان ایجنٹس کے ذریعے جانے کے بجرے پر لیگلی لوگ جائے وہ جانے کو ترجید ہیں اس پر مجھے انہوں نے یقین دلائے کہ یہ جو پالیسی ہے اس کو جلد ریوائز کریں گے نہ صرف ریوائز کریں گے بلکہ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ ازاد کشمیر کے لیے ہاں میں ایک اصاب سے جو ان کے ورک پرومیٹ ویزاز ہوں گے ان سارے ویزاز میں وہ ازاد کشمیر کے لیے مختص بھی کریں گے کہ ان کو جو ہیں وہ ازاد کشمیر کے لیے زیادہ پائدہ پہنچ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جائے وہ اور بھی بہت سارے معاملات جو اس لوگ شاید بتانا قبل از وقت ہوگا بہت جلد آپ کو اس معاملات سے دولوں ساملات ہیں اور جو ہمیں وہ بھی ان شرط اللہ پر لگرائے گا جو نشان بھی آپ نے کیا ہے کہ جو سفیر صاحب نے یہ بتایا ہے کہ عمومان یہ اس لیے سے لیس ہوتے ہیں اور ایسے بات ہے تھوڑی کہ آپ بھی بڑھتنی پڑتی ہے تو جب پوشتی اُلٹ گئی تو اس کے بعد پوپیٹ کریں گے دیکھیں آہ میں طرح صاحب کو آہ منظر ماما جائے گو چونکہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو کلیر نہیں ہے یہ کشتی جو ماری جہاں سے شروع ہوا ان کا سفر تو یہ دو دن میں ایک منہ اور ایک رات میں یہ اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ گئے پھر وہاں جو ان کا جہاز سنانے والا بندہ تھا اس میں اس کشتی کو وہ وہی دو دن گماتا رہا اور کئی دفعہ چونکہ ان کے پاس کوئی جدید آلات بھی نہیں ہوتے اور ان کو جمپوں کا تجم بھی سہدری سے نہیں ہوسکتا اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کشتی کو جان بوجھ کے بھی ڈگویا جاتا ہے تاکہ کوئی سٹار جو وہاں رش کریں اور باقی ایریا خالی ہو جائے تو وہاں سے پھر وہ دیگر ٹرانسپریشن جو بھی چلا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے یہ چونکہ بہت بڑا ماخی ہے تو دفعہ سے ہم کوئی بھی وہ بات پر سارے جو زمانی کا سنت ہے جو سی بات یہ کہ اس کشتی جب یہ روکے یہ چل نہیں پا رہی تھی تو اس کو انہیں ڈریک کرنے کے کوشش کی رسے سے تو کر گئی اور اس ڈریکنگ کے دوران جو ہے وہ کشتی جو پہ اُلٹ گئی اور اُلٹنے کے بعد پر وہ کشتی جو ہے وہ ڈوب بھی گئی اور اس دوران پر جو ہمارے بھی بلکل صحیح تلاچ میں وہ نقصہ شیئر کی جو ہماری معلومات اس نے کچھ سے مزید اضافہ بھی کیا لیکن میں تو اسا یہ آپ بتا ہوں کہ پہلے میرے ذہن میں بھی یہی خلشتی کہ شاید کوئی مجرمانہ گفلت کرتی گئی ہے لیکن جب میں نے وہ ساری جو علات اور واقعات ان سے سنے تو اس کے بعد میں ستیجے پر پہنچاؤں کہ ظاہر ہے وہ تعداد میں ہمارے جو پوسٹ کارڈ ہوتے ہیں ان کے جنال والے وہ جو پھٹولیں تو ہوتے ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے پیشتی نہ اگر ساڑھے سات سو لوگ سوار ہوں وہ ساڑھے سات سو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن جو اس وقت موت کی کشم پیشتیں ہوتے ہیں ان سے پھر کوئی بھی چیز جو اب اطلب کی جا سکتی ہے تو اس حوالے سے پھر انہیں سیفٹی میز بھی اور باقی دیگر معاملات بھی کر کے تو پھر ساتھ انگولیس کی پر نہ تھا یہ بنیادی علاقہ میں کوئی ان کی ایڈویو کسی نہیں کرتا لیکن میں صرف وہ علاقہ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جو میری سمجھ میں جو علاقہ ہیں جن کی پیان کر رہا ہوں اچھا یہ بتایے کہ جو ٹیسٹ ہوئے وہ جو سیمپل یہ گی ڈی ای 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 کے یہ تک کم تک پہنچ جائے گی یہ یونان تک پہنچ چکے ہوئے ہیں اس کی ڈی ای 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 کی تکو ہوا کیوں بھی اور پھر ان کی کوئی بھی خوش نہیں کریں ابھی تک اس حوالے سے کوئی دین نے معای نہیں کریں ابھی تک کوئی مچنے ہوگا پاکستان میں کچھ سارے رام ہیں وہ میں چھویں لیکن ابھی تک ان کی بھی کنفرمیشن نہیں ہے زیر سے مجھے سعودی مجھے چھوکریس کے سفیریں انہوں نے یہ بتاعتا کہ ڈو تین کے اندر اندر آمن لائے ایک مچنے ملے پاس سفیارون شروع کرنے میں کیونکہ میرے گولا آوادان سے تین چاہتے ہیں تو اب تک کی جو اطلاعات ہیں تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق ہمارا تو اداد کشمیر کا کوئی تندہ چاہاں مورٹ انٹرپائی تھی انے کے ذریعے میں یہ ہو سکتا ہے ایک آخری سوال ہے ڈاٹر صاحب سوال یہ ہے کہ یہ جب سے سانیہ رکھنا ہویا ہے اس کے دوران احتجاج کے حوالے سے بھی کریٹا میں آوازیں ہوتی ہیں بلدی آتی ہی تھا باب یہ تھے اس میں جو لوگ جنہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا وہ احتجاج کر رہے ہیں جی کہ اے پیارات بھی لے تو کیا آپ انہیں بتانا پسند کرمائیں گے کہ وہاں کو دیکھیں دیکھیں یہ جو مطالبہ ہے اس مطالبے کی مثال میں آپ کو ایک شکنگا کہ میں اب وزیر بنا ہوں تو وزیر بنے کے بعد میں یہ کہوں کہ میرے پاس سکتے ہم نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ جو کیا رہتے ہیں یہ خود جانے پڑھتے ہیں ٹھیک اور یہ وہ آپ انہیں وہ ٹریقہ بتا دیں کس طرح جی تکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے لوگ جس اس لوکیلٹی کے نمائن رہے ہیں اس لوکیلٹی میں ان کو کسی فیار کی ضرورت نہیں ہے اب یہ جو ہمارے نمائنگان ہیں ان کو آز فول ڈیولپنٹ سے لے باقی دیگر تمام معاملات میں ہیں بیسیک کرتے ہو انہیں سوشل سٹیٹس کو ان کے انفروف کرنے اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ فانڈز اور بیگر معاملات کے طرف ان کو توجہ دینی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ٹاؤن کمیٹی، منسل کمیٹی، منسل کورپریشنز ہیں ان کے پاس تو اتنے افوافر فانڈ موجود ہیں کہ وہ شاید ان کو خج کرنے کے پوزشن میں نہیں ہیں آپ کریٹر ٹاؤن کمیٹی کو دیکھ لیں آپ پورٹی کی جو منسل کورپریشن ہے اس کو دیکھ لیں باقی دیگر تمام جو شہر ان کو دیکھ لیں تو وہاں بھی اور زلہ کونسل کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا ان ساتھ کو مل پیٹ کے زلہ کونسل کے حوالے سے جتنے ان کی فنڈنگ ہے جتنے ان کا معاملہ ہے اس کو پروپوز کر کے اس کو دیکھ کے اس کے حوالے سے جو پروپوزز لے کے آنے چاہیے اب یہاں کھڑے ہو کہ جی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے دیکھیں آپ زلہ کنسل پا جو سارا سسٹم ہے اس کو ان کو سمجھ کے تو وہاں نے دیکھتا ہے جی کہ زلہ کونسل پیپول آمدن کتنی ہو رہی ہے اور آمدن کے بعد پھر وہ جو ہے وہ کسی گرانڈ اور کسی ڈیگر مددیا اس کے حوالے سے بھی پروپوزز آپ نے لے کے آ سکتے لیکن از گود سے یہ کہا دینا ہو کہ سارے کے سارا کہ جی ہمیں صرف فنڈ جمعیہ نہیں ہو رہے اور پاکر اگر اختیارات میں ملتے ہیں تو کافی آتا جو زیر سے بات ہے جو جس طرح آپ بھی وزیر ہیں اس طرح ان کے مطابق یہ ہے کہ کافی سارے اختیارات امیٹ بیور ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ میں جو آپ کو پہلے میں میں نے مسائل دی ہے لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بلدیاتی اداروں کے نمائل کا کام کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ان لوگوں کو اپنا کام سمجھ نہ ہوگا کہ ہماری زمداری کیا اس زمداری میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مطلب ڈاؤن کمیٹریز اور باقی مامداد سے ان کے پاس تو واقع فنڈز آرڈی موجود ہیں زلہ کونسل میں بھی اب کون انکار کرے گا کہ زلہ کونسل میں جو ہے وہ کسیز ادار میں فنڈز ہیں ہمارے ہیں اب ان فنڈز کو پہلی کچھ شخص طریقے سے جو ہے وہ دیکھیں میں چھوٹی سے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ شاید جو ہے وہ ایک لاکھ کے گریب مالا جو اٹھتی پاسکنڈ ہے اس کی اس کا جو اٹھے گا ہے یہ جو اس کی شکر ہے یہ جو اس کی شکر ہے لیکن کہ جو امدن کا اعتبارہ کو دیکھیں ہم کو دین گروڑ سے دیکھیں ہمارے نمائنگان کو یہ چاہیے نا کہ یہ اکونٹیبلیٹی لے کے تو وہاں اس صاحب کو ریگولائز ڈرمن کے والے سے پرپوزن لے کے رہے ہیں پیرے ڈرمن بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں ٹرسپیشن ہے بیگر ملات ہیں ستائی ہے بیگر سارے جن سے بند آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے جو جن سے انکم ہمیں جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے پوری پنیا میں ترقی ہے افتر چکے ہیں ممالک ہیں سوچھویں وہ اپنے پانٹس کچھ جنریٹ کرتے ہیں تو کچھ سچ کرتے ہیں اس کے بعد جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ تو ان کو سپورٹ جو ہے وہ اس مد انتبال میں دیتی ہے کہ جہاں پہیں گرانٹ ضرور پانٹی کوئی امر چلسی ہوگی ایسی چیز ہوگی اس حوالے سے بیسک کانسرپ جو ہوتا ہے وہ اس کانسرپ سے تھوڑا ہے کہ کانسرپ یہ ہے کہ وہ آس خود جو ہے وہ چیزیں منیج کرنی چاہیے ہیں پھر جہاں کم ہی بتائی ہو تو وہ ہمارے صحیح ہیں ہم سامپوٹی امروش کریں گے ابھی بھی وہ اپنی مسائل مشکلات سے کریں اس کے بجائے تو اپنے افتیار کی جو ہے وہ یہ بلکل ایسی ہے جیسے چاہیے یہ کہ وہ سارے کے سارے چیزیں کلکولیٹ کریں اپنی پوری سے مطابق کے حساب سے جو پورا نالچ ہے اس کو اس کے مطابق وہ ترقیب دے کے جو بسانے لیکن ان کو جب الیکشن لڑایا گیا تو ہم سب نے ان کو جو مدد کر کے ہم نے سب ان کو جو ہے وہ پورے طریقے سے اتنا بڑا افتیار کر کے تو ہم ان کو نمائنگی کا اختیار اب تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ ہم ان کو اتنی سون فیڈنگ تو نہیں کرا سکیں گے کہ ہم ان کو خود یہ بتائیں گے آپ کے اختیار کیا کے ہیں ان کو آس خود بھی تھوڑی ساری پوشش کریں اچھا یہ جو متاثرہ تاثرہ ہندان ہے جو گھڑکے لوگوں کو سکتے ہیں یہ ضرور کی اس سوالے سے وہ کمتی ساتھا پہ کوئی کیسی ہو رہی ہے کہ وہ کماری نہیں ہے یہ سوالے سے دو چیزیں دے رکھتے ہیں یہ تین دے رکھتے ہیں یہ تو سب سے پہلے یہ سب سے زیادہ دو چیزیں دے رکھتے ہیں میں نے مزریاز میں سب سے چیزیں دے رکھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی